ویلکم بیک امران خان کے فوج سے تعلقات خراب کب اور کیوں ہوئے جنول باجوا کے قریبی ذرائع نے سما کے سینئر انکر منصور علی خان سے گفتگو میں کئی اہم رازوں سے پردہ اٹھا دیا فیض حمید کے معاملے پر معاملات اتنے خراب ہوئے کہ جنول باجوا نے امران خان کو ایک دن پیغام بھیجا آج بطور آرمی چیف میرا آخری دن ہے مارچ دو ہزار اکیس میں ہی امران پر واضح کر دیا گیا تھا کہ اب فوج کی سپورٹ نہیں ملے گی امران خان اقتدار میں آئے تو ان کے پاس تین تھی نہ مسائل کا حل جنرل باجوا کے قریبی ذرائع کا کہنا تھا کہ نواز شریف کے معاملات عدالتوں کے رحم و کرم پر تھے جنرل باجوا کی تو نواز شریف سے چار سال سے کوئی بات تک نہیں ہوئی جنرل قمر جاوید باجوا کے قریبے ذرائع نے سما کے سینئر انکر پرسن منصور علی خان کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے بتایا دوہدار اٹھار اگل ایکشن کے بعد بطور ادارہ سوچ تھی کہ امران خان ملک کو بچا سکتے ہیں لیکن وقت کے ساتھ پتا چلا کہ امران کے پاس ٹیم تھی نہ مسائل کا حل پہلی بار وزیرالہ پنجاب کے لیے اسمان بزدار کا نام سن کر حیران رہ گئے پی ڈی آئی کی سینئر قیادت نے خدا کر کہا کہ امران خان سے اسمان بزدار کو ہٹانے کا کہیں لیکن ہمارا نام پوشیدہ رکھیں ورنہ امران خان ہمارے لیے مسائل پیدا کریں گے ان قریبی ذرائع کے مطابق وزیر آدم بننے کے بعد امران خان جنرل باجبہ کو باس کہتے تھے انہیں بتایا کہ آپ مجھے بہت نہ کہیں ٹیکنیکلی آپ میرے باس ہیں جنرل باجبہ کے قریبے ذرائع نے بتایا کہ کور کمانڈرز کی ایک کانفرنس کے دوران 26 میں سے 20 کی رائے تھی کہ امران خان سے دور ہو جانا چاہیے صرف چھیک اور کمانڈرز کا خیال تھا کہ سپورٹ جاری رکھی جائے بعد میں یہ بھی سپورٹ ختم کرنے پر متفق ہو گئے مارش 2021 میں امران پر وعدے کیا کہ اب انہیں فوس سے سپورٹ نہیں ملے گی امران خان نے پھر ای وی ایم آئی ایم ایف اور پیٹک معاملات پر فوس سے مدد مانگی ان ذرائع نے بتایا کہ مئی 2021 میں امران خان کو بتا دیا تھا کہ جنرل فیس کو آرمی چیپ بنانا ہے تو ایک سال کے لیے کور کمانڈر بنانا پڑے گا امران خان معاملہ بار بار ماخر کرتے رہے تیسری بار جنرل فیس نے خود کہا امران خان سے بات کریں کہ کور کمانڈر بننا ضروری ہے وزیر آدم ہاؤس کی کال کے بعد جنرل فیس کو کور کمانڈر پشابر اور جنرل عدیم کو ڈی جی آئی ایس آئی بنانے کے اعلان کر دیا گیا پی ڈی آئی نے فیصلے کو غلط کہنا شروع کر دیا یوں جنرل فیس کے معاملے پر بھی معاملات بہت خراب ہوئے بات یہاں تک بڑھ گئی کہ جنرل باجوہ نے امران خان کے پرنسپل سیکیٹری آدم خان کو فون کر کے بتایا کہ امران خان سے کہہ دیں کہ آج میرا بطور آرمی چیپ آخری دن ہے اس سپے کی خبر پھیلنے پر جنرل فیس چند کور کمانڈر کے ساتھ آئے اور اہدان نہ چھوڑنے کا کہا قریبی ذرائع نے بتایا کہ جنرل باجوہ کو مدت ملاتمت میں دوسری بات توسیقہ میڈیا سے پتا چلا حسد امارا پرویز خٹک نے فون کر کے ایکسٹینشن لینے کو کہا لیکن انہوں نے انکار کر دیا نواز شریف سے مطالق سوال پر جنرل باجوہ کے قریبی ذرائع نے بتایا اس میں پوچکا کوئی عمل دخل نہیں تھا یہ معاملہ عدالتوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا تھا اسی یہاں معاملے پر بات کرنے کے لیے سینئر رینک پرسن منصور علی خان ہمارے ساتھ موجود ہے منصور صاحب جنرل باجوہ کے قریبی ذرائع کے مطابق مارچ دوہزار اکیس میں عمران پر یہ واضح کیا گیا کہ اب انہیں فوج کی سپورٹ نہیں ملے گی لیکن پھر بھی عمران خان فوج سے مدد مانگتے رہے جی ہاں بالکل اور یہ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ جو قریبی ذرائع ہیں ان سے ہماری تقریبا کوئی ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو ہوئی ہے جس میں نواز شریف صاحب کی ناہلی سے لے کے نئے آرمی چیف کی تیناتی تک جتنے بھی ایونٹس ہوئے ہیں سب کے اوپر بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے اور جنرل باجوہ کا موقف ہم نے اس اپنے ذرائع کے ذریعے معلوم کرنے کی کوشش کی ایک بات جو سامنے آئی اس میں یہ ہے کہ جنرل باجوہ اس وقت کافی افسردہ اس بات کے اوپر ہیں کہ عمران خان صاحب کی جتنی ادارے کی جانب سے مدد کی گئی جتنی سپورٹ انہیں دی گئی عمران خان صاحب نے جو آگے سے اس کا بدلہ لیا ہے اور جس طریقے سے آگے سے رسپونڈ کیا ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب ابھی بھی پبلک ڈومین کے اندر جو ہیں وہ جھوٹ پھیل آ رہے ہیں اور احسان فراموشی کا لفظ بھی جو ہے وہ استعمال کیا گیا ساتھی ساتھ ایکسٹینشن کے حوالے سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ اصد عمر کی جانب سے بازاتا طور پر جنرل باجوا سے دوسری ایکسٹینشن کے لئے اسی سال رابطہ کیا گیا تھا لیکن انہوں نے ان کو منع کر دیا تھا اس کے بعد تین سے چار دن کے بعد پرویز خٹک صاحب نے ان کو فون کیا تو جنرل باجوا نے ان سے کہا کہ آپ آئیس آئے کے دفتر میں جا کے مجھ سے سیکیور لائن سے بات کریں اور اس کے بعد اس کے اوپر بھی یہی کہا گیا کہ ہم آپ کو دوبارہ ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں لیکن جنرل باجوا نے اس پر ان کو منع کر دیا جنرل باجوا کے ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ پچھلے سال تقریباً مارچ میں عمران خان صاحب کو باقاعدہ طور پر کہہ دیا گیا تھا کہ اب آپ کو ادارے کی جانب سے کوئی سپورٹ نہیں ملے گی اب آپ نے سیاست خود کرنی ہے اور now you are on your own یہ ایکزیکٹ الفاظ یہ استعمال کیے گئے عمران خان صاحب نے کہا کہ جی مجھے تین چیزوں کے اندر ابھی بھی آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی ایک بجٹ پاس کرانے کے لئے میرے پاس جو لوگوں کی سٹرنٹھ ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی وہ آپ نے مجھے پوری کرا کے دینی ہے ای وی ایم کے اوپر آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی اور تیسرا ایشو فیٹف اور آئی ایم ایف کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر بھی آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی کیونکہ یہ نیشنل ایٹرسٹ کا معاملہ ہے اور اس کے بعد ان کی مدد کی بھی گئی اس سارے معاملے کے اندر اب بین القوامی معاملات کے اندر عمران خان صاحب کے اوپر بھی تنقید ہوئی کہ انہوں نے بڑی ایمبریسن قسم کی سٹیٹمنٹس دی خاص طور پر ترکی کے اندر جا کی چند ایسی سٹیٹمنٹس دی جس سے سعودی والی اہد کافی نراز ہوئے تھے پاکستان کے تعلقات اس کی وجہ سے متاثر ہوئے لیکن جنرل باجوا کے ذرا یہ کہتے ہیں کہ ان کی جانب سے بار بار یہ کوشش کی گئی اور سعودی منانے کی بھرپور کوشش کی گئی عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ چھبیس مارچ کو تاریخ بھی مجھے بتائی گئی ہے جگہ بھی مجھے بتائی گئی ہے کہ کہاں پہ ایک خفیہ میٹنگ ہوئی تھی جہاں پہ شباز شریف آصف علی زرداری بلاول بھٹو مولانا فضل ریبان اور ان کے سابزادے کے ساتھ یہ خفیہ میٹنگ ہوئی تھی جس کے اندر ان کو یہ باور کروانے کی کوشش کی گئی تھی کہ عمران خان صاحب اپنی تحریک عدم اعتماد اگر آپ لے لیتے ہیں تحریک عدم اعتماد واپس لے لیتے ہیں تو عمران خان صاحب الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں لیکن اس موقع کے اوپر وہاں پہ بلاول بھٹو اور عاصف علی زرداری اور مولانا فضل ریبان اس بات کے اوپر بلکل بھی نہیں مانے جبکہ شباز شریف صاحب کچھ حد تک اس بات پہ کنونس ہو چکے تھے لیکن بلاول بھٹو کتے ہی طور پہ اس پہ نہیں مان رہے تھے اور اس میٹنگ کے دوران جنرل کمر جعوید باجوا کی اور بلاول بھٹو کی آپس میں اقتلق کلامی بھی ہوئی جنرل عدیم جو ڈی جی آئیس آئے ہیں وہ بھی اس میٹنگ کے در بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے پھر جنرل باجوا کو کہا کہ ہم نے جو کچھ کرنا تھا ہم نے کر دیا ہم اس سے زیادہ نہیں کر سکتے اور جب اس میٹنگ کا احوال عمران خان صاحب تک پہنچا تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے اسلام آباد کا جو جلسہ منعقد کیا تھا اس کے اندر اس سائفر کے معاملے کو جو ہے وہ اٹھایا سائفر کے معاملے کے اوپر بھی ہمیں ذرائع نے بتایا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے اندر بھی عمران خان صاحب کو یہ بتایا گیا تھا کہ جس چیز کے اوپر آپ اس کو اچھال رہے ہیں یا اس کو جس طرح آپ نے جلسے میں استعمال کیا ہے یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے پاکستان کے اندر اس طرح کے سائفر آتے رہتے ہیں برائے مربانی ان چیزوں کو اس لئے مت استعمال کریں لیکن عمران خان صاحب ہم سب جانتے ہیں کہ پھر بھی انہوں نے اس چیز کو استعمال کیا نواز شریف صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بڑا عزت و احترام کا میرا رشتہ رہا ہے انہوں نے یہاں تک لفظ استعمال کیا کہ خانہ کعبہ کی میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ چار سال پہلے میری نواز شریف سے ڈریکٹ بات ہوئی تھی اور وہ بھی جب بیگم کلسوم نواز وفات پا گئی تھی تو اس وقت میری بات ہوئی تھی اس کے بعد سے نواز شریف سے کوئی رابطہ نہیں ہے شاہد کاکان عباسی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ بڑے اچھے میرے ریلیشنز رہے ہیں ان کے ساتھ بڑے پروفیشنل ریلیشنشپ میرے رہے ہیں یہ حق یہ حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب کو ادارے کی جانب سے کافی حد تک سپورٹ ملی اس کی وجہ یہ ہے کہ دوزار اٹھارہ کی الیکشنز کے پاس آس پاس ادارہ یہ سمجھتا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں شاید بہت بڑی تبدیلی لے کر آئیں گے ان کی ٹیم بھی پروفیشنلز کی ہوگی تیار ہوگی یہ پاکستان کے لئے کچھ بہتر کریں گے لیکن دوزار اٹھارہ کے الیکشنز کے بعد جب عمران خان صاحب اقتدار میں آئے اور وقت گزرتا رہا تو پھر احساس ہوا کہ عمران خان صاحب جو دعوے کرتے تھے اور وعدے کرتے تھے ایسا کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس کسی قسم کی کوئی ٹیم نہیں تھی اور ہر جگہ ادارے کو ان کو سپورٹ کرنا پڑتا تھا اور پھر اس آلٹیمیٹلی یہ فیصلہ کیا گیا ایک کور کمانڈر کانفرنس کے اندر بیس کور کمانڈرز نے ایک طرف ووٹ دیتے ہوئے بات کہی کہ ادارے کو اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنے کی ضرورت تھے لیکن اس وقت بھی چھے کور کمانڈرز یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہمیں عمران خان صاحب کی مدد کرنی چاہیے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کے بعد ایک اور کور کمانڈر کانفرنس کے اندر وہ جو چھے افراد تھے انہوں نے بھی پھر بلاخر یہی کہا کہ نہیں ادارے کو اپنے آپ کو پول آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ان کی کارکردگی کا سارا نزلہ جو ہے وہ ہمارے اوپر آ رہا ہے تو اس طرح آہستہ آہستہ جو ہے وہ ادارے نے اپنے آپ کو عمران خان صاحب کی مدد سے پول آؤٹ کیا اور اس بات کا احساس بھی ہوا کہ ہم نے غلط شخص کو سپورٹ کیا اور اس شخص کو سپورٹ کرنے کا ہمیں بہت نقصان ہوا خاص طور پر عثمان بزدار صاحب کی جو پرفارمنس تھی اس سوالے سے پاکستان طریقین صاحب کے اپنے کئی سینے رہنوما جا کے ان کو کہتے تھے جنرل باجبہ کو کہ جی آپ جا کے عمران خان صاحب کو سمجھائیے کہ برائے مہربانی جنرل ان کو عثمان بزدار صاحب کو ہٹائیں ورنہ پاکستان طریقین صاحب پنجاب میں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جائے گی اور اس کی وجہ سے جنرل باجبہ کئی دفعہ عمران خان صاحب کو یہ بات سمجھاتے بھی تھے لیکن عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں کچھ بھی ہو جائے گا ان کو تبدیل نہیں کروں گا بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں کہ جب عمران خان صاحب اقتدار میں آئے تو ان کے پاس ٹیم بھی نہیں تھی نہ کسی مسئلے کا ان کے پاس حل تھا اچھا یہ بتائیے گا کہ جب یہ بین الاقوامی دوروں پر جاتے تھے عالمی رہنماؤں سے ملتے تھے تو یہ اپنی سیلف پروموشن کرتے تھے اپنی ذاتی بات کرتے تھے اس سے جو دو ممالک کے درمیان تعلقات تھے وہ کتنے ڈیمیج ہوئیں بڑی تفصیل سے ہم نے اس سلسلے میں بات کی تو یہ بتایا گیا کہ عمران خان صاحب جب بھی زیادہ تر بین الاقوامی لیڈرز کے ساتھ گفتگو کرتے تھے تو اس کے اندر ان کا جو رویہ ہوتا تھا وہ شاید یہ بات بھول جاتے تھے کہ وہ سٹیٹ آف پاکستان کو ریپریجنٹ کر رہے ہیں پاکستان کے وزیر آزم ہیں اور وہ ان کو بھی بالکل جو لوکل سیاستدان ہوتے ہیں اسی طرح اس کو ڈیل کرتے تھے ہمیں تو ایک پٹیکلر لائن بھی جو ہے وہ بتائی گئی لیکن شاید میرے خیال میں نیشنل انٹرس میں وہ نہیں ہے کہ میں اس کو پبلک ڈومین میں ڈسکس کروں کہ چائنیز کے ساتھ گفتگو کے اندر جب جنرل باجوا کی گفتگو ہوئی تو انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے کیا بات کہی وہ میں شاید یہاں پہ بتا بھی نہیں سکتا اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی پاکستان کے کافی خراب ہوئے سعودیس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کافی خراب ہوئے یہاں تک کہ بھارت کے ساتھ جب ابی نندن کا معاملہ ہوا تھا وہ جو ایک بھارتی اے فوس کا جو پائلٹ تھا جو یہاں پہ گرفتار ہوا تھا اس موقع کے اوپر بھی جنرل باجوا کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ ماننا ہے کہ انہوں نے بڑا ایک اہم کردار ادا کیا تھا اور وہ اس بات کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ ابی نندن کو بھارت واپس بھیجوانے کا فیصلہ قطعی طور پر کمر جعوید باجوا صاحب کا اپنا تھا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دونوں ممالک کے درمیان جنگ کی صورتحال پیدا ہو جائے جو کہ ہو چکی تھی اس نہج تک دونوں ممالک پہنچ چکے تھے لیکن یہ فیصلہ جنرل کمر جعوید باجوا کا تھا کہ ابی نندن کو واپس بھارت بھیجوا دیا جائے تاکہ کول ڈاؤن کیا جائے معاملات کو اور الٹیمیٹلی پھر وہ کول ڈاؤن ہو بھی گئے ٹھیک ہے الٹیمیٹلی وہ معاملات کول ڈاؤن ہو بھی گئے یہ سارا معاملہ میں آپ کے سامنے رکھا منصر علی خان صاحب تینکیو بری مچ آپ نے ہمیں جوائن کیا سام معاملے پر گفتب کرنے کے لیے اور آپ کو بتائیں